السلام علیکم بیوز میں ہوں مرزا ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمار رحمان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ڈیفرنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو ہے وہ وزٹ کرواتے رہتے ہیں اس وقت میں جو ہوں ایک بہت جو ریسنٹلی جو سیکٹر لانچ ہوا ہے چال تو وہ گورپوانا رہا تھا تقریباً تیس پینتیس سال سے یہ پروجیک جو تھا وہ پینڈنگ پہ جا رہا تھا ابھی ریسنٹلی عمران خان نے اس کا افتتاہ کیا اور اس کی ڈیویلپمنٹ جو سٹارٹ ہوں گیا میں اس وقت ایڈی اے سیکٹر ای فیفٹین میں ہوں انیس سو نوے انیس سو چانوے سیانوے میں جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا اس تیمی اس کی فائلیں بیچی گئیں اور اب جہاں کہ اس کا ڈیویلپمنٹ کا کام جو سٹارٹ ہوا ہے میں اس وقت ای فیفٹین وان میں ہوں میرا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بورڈ لگا ہوا ہے اس کا جو ہے آپ کا کنسلٹنٹ ہے اور ای فیفٹین وان میں نیچے پورجیکٹ ڈوریشن بھی لکھی ہوئی ہے یہ اٹھارہ منتھ میں اس نے سٹارٹ ہونا ہے اگر میں آپ کو بالکل اپنے سامنے لے کے جاؤں ہوں کامرامین کی بیک سائٹ پہ تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ای فیفٹین وان میں جو ایک پلوٹس کی کٹنگ وغیرہ یہاں پہ ہو چکی ایر سریٹ وغیرہ یہاں پہ چلی گئی ہے تو سارا کام ہو گئی ہے سی بریج وغیرہ کا کام سارا چل گئی ہے جی اگر آپ دیکھیں تو موٹر ویڈ، ہالی انٹرکین، سیئر فوڈ یہاں سے آپ ازیلی آگے جا کے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں اس کے اگر لوکیشن کی بات کیجائے تو جو سی ڈی اے سیکٹر ہے ای فوٹین اس کے بلکل ساتھ ہی آئی ففٹین ہے کائی دیازم ہسپٹل سے ہارڈلی آپ کو پانچ سے ساتھ منٹ لگتے ہیں گاڑی پر آپ پانچ سے ساتھ منٹ میں جو ہے آئی ففٹین آجاتے ہیں اس کے فور سب سیکٹر ہے آئی ففٹین وان ٹو ٹو ٹرے انڈ پور اس سایٹ کو جو ہے وہ ٹو ہے اور ٹری فور پیچھے ہے وہ بھی آپ کو وزیڈ کروائیں گے فیوچر میں اس کا جو ہے پلین ہے جو آپ کہہ لیں کہ ٹاکسیز ہوں گی سرینگر ہائی وے سے جو آپ کے سنمباد جیل بن رہا ہے ایٹین ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ سرینگر ہائیوے کے ساتھ اسلامباد جیل بان رہا ہے سرینگر ہائیوے پر وہاں سے انہوں نے ایک راستہ نکالنا ہے جو ایسیسٹین کو آئے گا اور ایسیسٹین سے وہ ایسیسٹین کو اپروچ کرے گا تو وہ فیوچر کا پلان ہے جہاں فیوچر میں اس پر کام ہوگا لیکن ابھی جو اس کی اپروچ کہہ لیں اکید آدم انٹرنیشنل ہسپیٹل کے سامنے سے ایسیسٹین سے ہوتے ہوئے آپ سرینگر ہائیوے سے آجائیں گے تو بہت اچھی انویسمنٹ اپی چونتی ہے آپ لوگوں کے لئے اب یہاں پہ آپ چاہلیں کہ انویسمنٹ جو ہے وہ انڈ یوزر کر رہے ہیں جنہوں نے گھر بنانا ہے انویسٹر یہاں سے اپنا سرمایہ تقریباً وہ نکال چکے ہیں تو آج آپ کو اس سارے کا وزید کروائیں گے پلوٹس کی کٹنگ کے بات کروں تو یہاں پہ دو پلوٹس ہیں پچیس پچاس یعنی پانچ مللہ اور تیس ساٹ یعنی سات مللہ تو دو پلوٹس ہیں یہاں پہ ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا تو آئیں چلتے ہیں آپ ویڈیو کے انڈ پر آپ کو بتاؤں گا ویورز یہاں سے آئی فیفٹین سٹارٹ ہو رہا ہے یہ تازہ دنشا کی طرف روڈ جا رہی ہے اور آپ یہ پولیس سٹیشن تھانہ نون یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سیکٹر آئی فیفٹین سٹارٹ ہو گئے میرے رائٹ سائٹ پہ آئی فیفٹین تری ہے اور میرے لیپ سائٹ پہ آئی فیفٹین فور ہے تو ابھی آپ کو اس کا ویزٹ کرواتے ہیں آگے لے کے چلتے ہیں اس کی ساری ڈولپمنٹس وغیر آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو جس طرح میں نے ویڈیو کی سٹرائٹنگ میں بتایا کہ ریسنٹلی یہاں پہ ڈولپمنٹس کا کام سٹارٹ ہوا پچیس تیس سال پرانا یہ پروجیکٹ تھا لیکن انپورٹینٹلی یہ ڈولپمنٹس سٹارٹ نہیں ہو سکی اب اس کی یہاں پہ ڈولپمنٹس سٹارٹ ہوئی ہیں ریسنٹلی پی اے مران خان نے اس کا افتتاہ کیا ہے اور اس پہ ورکنگ سٹارٹ ہوئی پچیس تیس سال پہلے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ فائلیں سیل ہو گئی تھیں تو اب یہاں پہ الارٹیز کو جو ہے یہاں پہ پوجیشن مل جائے گئے انشاءاللہ دو ہزار بائیس میں اٹھارہ منت کا جو ہے وہ ڈوریشن ہے کہ اٹھارہ منت میں انہوں نے جو ہے ورکنگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ساری ڈولپمنٹس میں وہ کمپلیٹ کرنی ہے اس کے فور سب سیکٹرز ہیں آئی فیفٹین وان ٹو ٹری اینڈ فور فور کنسلٹنٹ کو ہائر کیا ہوا ہے سی ڈی اے نے اور فور کنسلٹنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ فور کو ڈولپ کر رہے ہیں کچھ تری کو کچھ ٹو کو کچھ وان کو ڈولپ کر رہے ہیں تو ایک کمپنی کو جو ہے وہ کنٹریکٹ نہیں ملا ہوا ڈیفرنٹ جو ہاؤسنگ ڈیفرنٹ جو کنسلٹنٹ ہیں ان کو یہاں پہ ڈولپ میٹس کا کام دیا گیا ہے تو یہ آپ آئی فیفٹین فور کیجئے سیونٹی فوٹ کا آپ روڈ دیکھ رہے ہیں آگے آپ کو وہ آور ٹینک نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں ایم آر رحمان گروپ جو ہے گزرستہ تین چار سالوں سے مارکیڈ میں اپنے آور سیس پاکستانی اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ سرویسز دے رہے ہیں ہم آہم لعپنڈی سنبھاد جو ہیں آپ لگوں کے لیے انیویسمنٹ اپرٹیلی لے کے آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان فارم کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اڈیبرستے کریں تو آپ کو پروفٹ ہوگا ہم نے بہت سیڑ اپنڈی سنبھاد ہاؤسنگ سوس됐یز کو قور کیا جس میں پریویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی تھی اور پریویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی تھی اور پریویٹ ہاؤسنگ μیَ Dawves چینل کو وزٹ کریں اور وہ ویڈیو آپ ساری دیکھیں تاکہ اگر آپ بھی پاکستان قدار الحکومت اسلام آباد میں اور ریٹون سٹی یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہا ہے آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو بہترین جو آپشنز ہیں راولپنڈی سامباد میں آپ کی بجٹ کے ایکوالی جو ہوں گے وہ ہم آپ کو آپشنز دیں گے آپ کو ان کا فیزیکلی وزٹ بھی کروائیں گے تو اب واپس آتے ہیں ویڈیو کی طرف اب ہم یہ آئی فورٹین فور اور آئی فورٹین تھری کو اینڈ کر کے آئی فیفٹین ون کی طرف جو ہے وہ موف کر رہے ہیں یہ جو سامنے آپ کو لینڈ نظر آ رہی ہے یہ آئی فیفٹین ون کی ہے یہاں پہ ڈولیمیٹس کا کام چل رہا ہے مشینے وغیر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کام شام کر رہی ہیں یہ اب میرے لیف سائیڈ پہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ آئی فیفٹین ون ہے ہشیٹس ہیں سٹکچر ہو گیا یہاں پہ سیوریج کا سسٹم یہاں پہ ڈال دیا انہوں نے اب یہاں پہ جو ہے الیکٹر سٹی جو ہے باقی اگر آپ آئی کی دیکھیں تو اس کی لیکٹسٹی جو ہے وہ اوپن ہے باہر ہے تارے اوپر سے جا رہی ہیں لیکن آئی فیفٹین کا جو سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس کی لیکٹسٹی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوگی تو یہ سارا آئی فیفٹین ون ہے میرے لیپ سائیڈ پہ ابھی آئی فیفٹین ون میں جاتے ہیں آپ کو اس کا سرویس روڈ بھی دکھاتے ہیں اس کی جو انڈر سٹریٹس وغیرہ ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آہ سارا تقریباً آپ کہہ لیں گے سکسٹی فائیف سیونٹی پرسنٹ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہے یہاں پہ آہ الیکٹسٹی کا کام رہ رہا ہے اور گہرہ شیرہ ڈالنا ہے وہ کام رہ رہا ہے اور اس کے باہر گرینری وغیرہ آہ وہ اس کے بعد یہاں پہ ہوگا جی اب ہم آئی فیفٹین ون میں آگے ہیں جی اندر آپ کو اس کا سٹریٹ بیو دکھا رہا ہوں آئی فیفٹین ون کی جو سٹریٹس ہوں گی وہ فورٹی سپیٹ کی ہوں گی سٹریٹ اگر آئی فیفٹین آئی فورٹین کی آپ دیکھیں جا آئی فیفٹین آئی سکسٹین کی آپ دیکھیں آئی چودہ اور آئی سولہ کی تو اس کی جو سٹریٹس ہیں وہ تھلٹی تھلٹی فوٹ ہے لیکن آئی فیفٹین کی جو سٹریٹ ہوں گی وہ چالیس فوٹ ہوں گی یعنی دس فوٹ جو گلی ہے وہ بڑی ہوگی تو بہت اچھی انویسمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے ہم لے کے آئے ہیں آہ تمام کی ضروریات زندگی ہیں وہ یہاں پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سال ڈیٹھ سال میں وہ یہاں پہ آویلبل ہوں گی ابھی یہاں پہ ریزنیبل پرائس میں آپ کو پلوٹس مل جاتے ہیں یہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو ہی کٹنگ کے پلوٹس ہیں جس میں پچیس پچاس ہے اور تیس ساٹھ ہے یعنی پانچ ملہ اور سات ملہ آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولنا تینوں سیکٹرز میں جو ہے وہ سیم آہ پلوٹس کی کٹنگ ہے تو جی آئی فیفٹین ون کے آپ ڈیولیپمنٹس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈیولیپمنٹس کا کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ یہاں پہ جاری ہے زمین کو جو ہے وہ لیول کیا جا رہا ہے یہاں پہ آہ پہاڑ وغیرہ تھے یا چھوٹیوں وغیرہ جس طرح آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو آہ ڈاؤن کر کے فلیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اور گلیاں اور بلے وار وغیرہ جو ہے اس کو بنا رہے ہیں یہ آپ سیوریش کا سسٹم دیکھ رہے ہیں جو ٹوٹلی انسٹالڈ ہو گیا ہے آئی فیفٹین میں آئی فیفٹین ٹو میں اب ہم چلتے ہیں اور ٹو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں آہ ڈیولیپمنٹس کی کیا صورت جار ہے ابھی جو ورکنگ ہو رہی تھی وہ آئی فیفٹین ون آئی آئی فیفٹین ٹری اینڈ فور میں ہو رہی تھی ٹو میں نہیں ہو رہی تھی تو ریسنٹلی جو سی ڈی اے کے چیرمین ہیں انہوں نے وزٹ کیا آئی فیفٹین کا تو انہوں نے آہ انیشلی جو آرڈر دیا ہے کہ آئی فیفٹین ٹو کا جو ہے ڈیولیپمنٹس کا کام جو وہ شروع کیا جائے کیونکہ ایم ہو جو ہے وہ سائن ہو چکے تھے ڈیولیپمنٹس کا کام آئی فیفٹین ٹو میں نہیں ہو رہا تھا تو اب وہاں پہ development کا کام جا ہے وہ بھی تقریباً start ہو گیا یہ roundabout دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگر آپ left ہو جائیں تو آپ i16 کو چلے جائیں گے اور right ہو جائیں تو i15 3 and 4 اور i14 کی طرف آپ move کر جائیں گے اگر ہم سیدھا جائیں ہم نے کیونکہ سیدھا ہی جائیں گے تو یہاں سے i15 2 جو ہے وہ start ہو رہا ہے ابھی انہوں نے اس کا جو service road جو ہے وہ نکال دی ہے service road آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے تقریباً اس کی cutting کر دی ہے اب اس کی streets وغیرہ اور باقی جو اس کے سیوریش کا اور electricity کا اور gas pipelines جو ہے وہ install کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی development streets وغیرہ کی اور باقی جو development ہیں وہ یہاں پہ اس کی کریں گے تو development کا کام یہاں پہ start ہو گیا ہے cda sector ہے تو government کا sector آپ کہہ سکتے ہیں cda sector ہے تو اس طرح اس طرح یہاں پہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ چلتا رہے گا i15 جو 2 ہے یہ تھوڑی ہائٹڈ location پہ ہے جی آپ سامنے g15 کی ہائٹس آپ دیکھ رہے تھے وہ میں آپ کو آوٹروں میں بھی دکھا دوں گا اور اسلامباد کا جو کیجیزم international hospital ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی جو ہم i15 2 میں ہیں یہ جو سامنے آپ جو flats وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ pha کے flats ہیں i16 میں تو یہ pha کے flats ہیں اور جے i16 میں ہیں یہاں پہ future میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا جو سری نگر ہائیوے ہے جو اسلام آباد سے اسلام آباد international airport اور m2 motorway کی طرف جو جا رہا ہے وہاں سے جو ہے اس کو ایکسز ملے گا وہاں سے اس کو i16 کو راستہ ملے گا اسلام آباد کی جیل سے پیررر راستہ نکلے گا اور وہاں سے آپ i16 i15 آ جائیں گے ہارڈلی اگر وہ راستہ نکل ہے تو دو سے چار منٹ میں آپ i15 2 سے سری نگر ہائیوے کو اپروچ کر جائیں گے لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ future میں کام ہوگا ابھی آپ دیکھیں گے 35 سال پرانا project جو ہے وہ start ہے اور تیزی کے ساتھ وہاں پہ development کا کام چل رہا ہے تو یہ دوسرا phase ہے project کا جس میں یہ کام کریں گے سری نگر ہائیوے کے ساتھ اس کو attach کریں گے جس کی وجہ سے اس کی market value میں 50% جو ہے وہ increasement آ جائے گی ہم آئی 15 3 میں آگے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں streets کی cutting ہوگی ہے سیوریش کا سسٹم سارا انہوں نے ڈال لیا ہے electricity اور gas کے pipe lines وہ یہاں پہ ڈالیں گے our tank جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں آپ کا پھر اس کے بعد یہاں پہ وہ گہرہ شیرہ ڈال لیں گے ابھی انہوں نے basically جو ہے وہ concrete ڈالی ہے cutting کر دی ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ machine وغیرہ آگے پیچھے move کر رہی ہیں جس کی وجہ سے road خراب ہو جاتے ہیں تو پہلے development کا کام کرنے کے بعد end پہ آ کے جو ہے جو ہے جی اس کو یہاں پہ سیوریش ڈالیں گے اور sorry look ڈال کے road کو پکا کر دیں گے اب میں آپ کو i15 کا جو map ہے وہ دکھاتا ہوں viewers جی آپ آئی فیفٹین کا جو ہے وہ map دیکھ رہے ہیں جی آپ کو اگر میں تھوڑا سا zoom کر کے دکھاؤں تو یہ ریفر international university ہے جو آئی فورٹین میں ہے اور آئی فورٹین کے بالکل ساتھ ہی آپ کا جی آئی فیفٹین آ جاتا ہے جی آئی فورٹین جی آئی فیفٹین آپ دیکھ رہے ہیں سارا اگر میں تھوڑا سا zoom کر کے آئی فیفٹین تھری آپ کو دکھاتا ہوں جی آئی فیفٹین تھری ہے اور اب ہم تھوڑا سا آپ کو اوپر لے گیا دوسری سائیڈ پہ لے گیا ہوں تو یہ آئی فیفٹین ٹو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی فیفٹین ٹو اس کے بالکل ساتھ ہی آئی سکسٹین ہے یہ آئی سکسٹین مرکز آپ دیکھ رہے ہیں سیری نگر ہائی وے جو ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں سیری نگر ہائی وے بلکل پاس میں ہے بیج میں چھوڑا سرا viewers آج میں نے آپ کو آئی فیفٹین کا وزٹ کروایا اس وقت میں آئی فیفٹین ٹو کا جو اس کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کا مہین بولی وارڈ ہے آئی فیفٹین ٹو کی دیولیمینت ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس کی لینڈ پڑی ہے جو دیولیمینت کا کام ہو رہے ہیں وہ آئی فیفٹین وان تری اینڈ فور میں آئی فیفٹین کی لوکیشن کے بارے میں اگر بتاؤں تو میرے رائٹ سائیڈ پہ آجیں اور اگر کامرامین دکھا سکے زوم کر کے تو آپ کو وہ موڑک کا جازم ہوسپٹل جو ہے وہ اس کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی آہ اور تھوڑا سا اگر میرے رائٹ سائیڈ پہ آئیں تو جو آپ کو بیلڈنگز وغیرہ ساری نظر آ رہی ہیں یہ سیڈیا سیکٹر جی فیفٹین ہے جی فیفٹین میں جی ساری ہائٹس بنی ہوئی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اگر کیمربان اس طرف آئے تو جو آپ کو جو ٹرا کی جاتی ہیں یا نظر آ رہی ہے جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں سارے وہ آئی فورٹین ہے بلکل اس کے ساتھ آئی فورٹین ہے آئی فورٹین کے اگر پیچھے چلے جائیں بیک سائیڈ پہ تو تازہ ایزنشی آگئی ہے تازہ ایزنشی بلکل اس کی بیک سائیڈ پہ لگ رہی ہے اور اگر میرے لیف سائیڈ پہ آپ اگر آجائیں تو یہ جو آپ کو گھر بننے ہوئے نظر آ رہے ہیں سارے یہ آئی سکسن ہے یہ جو فلیٹس سارے بنرہے ہیں وہ یہ پی اے چین کے جسے پہلے میں ہمیں یہاں پہل آئی ففٹین کے جساروں میں آپ کو اپس اپنے کی ہے کہ اس کے فور سب سےگٹرز ہیں ۔۔۔ امران خان امران خان نے ایمران خان افتتاد کر رہا ہے اس ف Timothyہ پسiest و ف Brothers نے اس کے guys علاوہ شروع ہوا گزشتہ پینتس سال سے اس کے پریجکٹسی پرcem پڑongs پڑھا رہا تھا تو ابھی اس کا کام شروع ہو گئے اس کے ڈیویلپمنٹس کا کام یہاں پہ چل رہا ہے جس طرح پچیس پچاس ہے پانچ مرلہ ہے سات مرلہ تیس ساٹھ ہے پورے آئی فورٹین میں دیکھ لیں آئی ففٹین میں دیکھ لیں آئی سکسین میں دیکھ لیں پلوٹس کی جئی کٹنگ ہے پانچ مرلہ اور سات مرلہ پانچ مرلہ کی اگر پرائیس کی بات کی جائے تو پانچ مرلہ آپ کو ستر پچیتر اسی لاکھ کی بریکٹ میں پانچ مرلہ کا پلوٹ ملے گا اور جو سات مرل مرلے گا پلوٹ ہے وہ ایک کروڑ سے لے کے ایک کروڑ تیس ایک کروڑ پینتیس کی بریکٹ میں آئی فیفٹین کی جو سب سیکٹرز ہیں ون ٹو ٹری فور اس میں آپ کو ملے گا جی ہم نے اوہر آل آپ کو پرائیس کی بارے میں آپ انفرمیشن دی ہے پرائیس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پلوٹ کی کنڈیشن اور پلوٹ کی لوکیشن پہ اگر جس طرح بھی جو میں ستر فٹ روڈ پہ موجود ہوں اگر ستر فٹ روڈ پہ آئے گا تو یہ ایک کرو� ڈیواندرہ ایک کروڑ 20 اگر جو گلیوں ہیں اس کی وہ چالیس فٹ کی گلیاں اس کی اگر گلیوں میں ہوگا تو وہ آپ کو ایک کروڑ پانچ ایک کروڑ ایک کروڑ آٹ اس براکٹ میں آپ کو ساتھ ملے گا پلوٹ ہے اس کی جو الیکٹرسٹی ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے باقی آپ آپ آئی فوٹین کی دیکھیں آئی سکسین کی دیکھیں اس کی الیکٹرسٹی جو ہے وہ اوپن ہے آئی سیفٹین کا جو کنڈریکٹ سائن ہوا ہے اس میں الیکٹرسٹی جو ہے وہ انڈرگراؤن� مطابق ساری ڈویلیمنٹس ہوں گی تو اس کی الیکٹری سیٹی جو ہوگی وہ بھی انڈرگراؤنڈ ہوگی ابھی اگر آپ کو جو میں نے ویڈیو میں بھی دکھایا آپ کو جو تارے وغیرہ نظر آ رہی ہیں آئی فورٹین آئی فیفٹین آئی سکسین کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آ جاتے ہیں وہ کیونکہ پرانے گاؤں سیڈی اے نے ان کو نوٹس بھی دیے کچھ جگہ چھوڑ دی کچھ جگوں گاؤں کو ایسی رہنے دیا اگر میں آپ کو تھوڑا سا پہ پیچھے لیا ہوں تو آج اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان سب سیکٹرز کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں آ رہا ہے میں اگر لیف سیڈ پر آ جاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے جے آئی فیفٹین ٹو کی جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس اس کو ریمووو کرتی ہے وہ بیک پہ ایریا پہ چلے جاتے ہیں جیسے آپ جے دیکھیں اس کے پیچھے یہ ایک گاؤں ہے اسی طرح کی گاؤں وغیرہ تے وہاں ایک تھی وہاں اپن تھی تو اس وجہ سے یہ ساری تارہ ہے لیکن ای فیفٹین میں آپ کو الیکٹر سیٹی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ملے گی یہ اس کا بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے ای سکسین میں آپ دیکھیں بجلی اپن ہے آپ اس میں چلے جائیں ای فوٹین میں چلے جائیں اس کی الیکٹر سیٹی جو ہے وہ اپن ہے اگر آپ نے ای فوٹین کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈکسکشن میں موجود ہے آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ای فیفٹین میں پلوٹ سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فیزیکلی اس کا وزیڈ بھی کروائیں گے اور اگر آپ کا جہاں پر پلوٹ ہے ای فیفٹین ٹو میں سپیشلی تو ہمیں جہاں پر پلوٹ کی ضرورت ہے ای فیفٹین ٹو میں تیس ساٹھ کی تو اگر آپ کے پاس یہاں پلوٹ ہے اور آپ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو پلوٹ کی جو اچھی آفر بھی دیں گے اور آپ کے جو باقی پلوٹ کے سلسلے میں جو باقی مملات ہیں وہ بھی ہم آپ کو کرائیں گے تو یہ تھا آج کا آئی فیفٹین کا سارا وزیٹ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایم آر ا ایم آن کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ایزی لیے آپ تک پہنچ سکے نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مرزا ریاض کو اجازت دیجئے